ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز ایڈیا ٹی وی آپ کی خطرے کا پتہ لگانے میں ایکسپورٹ کیمرے سے لی گئی ہے یہ تصویریں لینڈر نے سیف لینڈنگ ایڈیا کی انیس اگس کو تصویریں بھیجی تب چانس کے سب سے قریب 113 کلومیٹر کے ککشہ میں تھا لینڈر لینڈر والے لینڈنگ والے دن آخری 18 منٹ ہوں گے بہت اہم ابھی چاند کی سطح سے محض 25 کلومیٹر کے دوری پر ہے وکرم لینڈر 23 اگس کو شام 6 بچ کر چار منٹ پر ہوگی لینڈنگ لینڈنگ ٹائم 17 منٹ بڑھا دیا گیا پہلے پانچ بچ کر 45 منٹ کا وقت دائے کیا گیا تھا منڈی میں انٹی پی سی کے کول باند میں فسے سب ہی دس لوگوں کو بچا لیا گیا انڈی آر ایف کی ٹیم نے کیا رسکیو پانچ ون ویباک کے کرمچاری اور پانچ ستانی لوگ فسے تھے انڈی آر ایف کی ٹیم نے پرشاسن سے ساتھ مل کر رسکیو آپریشن چلایا ہیماچل اور اتراخن میں پھر سے بارش کا الٹ موسم آگ نے جاری کیا ہے ییلو الٹ اتراخن میں بدرنات نیشنل ہائیوے پر آیا ملبا گووند گھاٹ کے پاس گاڑیوں کے آجاہی رک گئی ہے دیرہدون میں تیز بارش سے بھاری نقصان ہویا ٹپکیشن مہادیو مندر پریسرن کا ایک حصہ ڈھائے گیا کانپور میں بار جیسے حالات گندہ میں افران کے بعد جزلہ پرشاسن نے جاری کیا الٹ لکھنوں میں بولے سیم یوگی چھ سال پہلے کوئی یو پی میں نہیں آنا چاہتا تھا اب دیش میں سب سے زیادہ نویش والا راج بنا یو پی کانگریس سیتہ پی ایل پنیا کا بیان بولے انڈیا گڑ بندن نے تیع کیا کہ سبتہ میں آنے کے بعد پردان مندری کے نام پر چنے ہوئے سان ست فیصلہ کریں گے پی ایل پنیا نے کہا اس بار امیچی کی جنتہ دوہزار چوبیس میں اس مرتنانی کو ہرائے گی کانگریس سیاہ انڈیا گڑ بندن کے امیدبار کی جیت نشت ہے سمجھ ودی پارٹی نے انڈیا گڑ بندن کو دیا جھٹکا کھلے شادہ بولے جہاں جہاں پارٹی نمبر دو اور ایک پر رہی وہاں پر چناؤ ہم لڑیں گے بھتیجے اکشاہ کو لے کر شیفال یادب نے ٹویٹ کیا لکھا اس بار اکشاہ کو پیروز آباد لوکسوا سیٹ سے چناؤ میں جیت دلوائیں گے شرط پوار نے انسی پی کے باغی دھڑے پر ساتھ نشانہ کا ایجنسیز کے جانچے دباؤ میں بی جی پی میں شامل ہوئے ہمارے لوگ شیف سینہ اوڈھف گٹ کے نیتہ سنجراؤ دوہزار چوبیس میں چناؤ لڑ سکتے ہیں ممبئی کی نورٹ ایسٹ لوکسوا سیٹ سے آزما سکتے ہیں اپنی قسمت دو ستمبر کو راہول گانڈی کے چھتیز گر دورے پر بولے سیم بھگیل راہپور میں ہوگا یوان کا سمیلن ستائی سگس کو دلی میں ہو سکتی بی جی پی کے اندی چناؤ سمیتی کی بیٹھک کمزور سیٹوں کو لے کر ہوگا منت ہے کاؤنگستان صدر راہول گانڈی کی چین وارے بیان پر گیندی منتری گجیند سنگھ شکھاوت بولے راہول گانڈی کی بات کو دیش تو کیا ان کے دل کے لوگ بھی گمبیرتہ سے نہیں لیتے راجستان کے ادھاپور میں کاؤنگستان پارلمنٹری اسسیشن کے بیٹھک لوگ سبا سپیکر اومبیلہ کی اگوائی میں ہوئی میٹنگ سپنکورٹ نے کاویری ندی جل بٹوارے کی بیواد پر سنوائی کیلئے تیار ہے ایک پیٹ گھٹیت کرنے پر سہمتی بنی ہے جی ٹوینٹی شکھر سمیلن سے پہلے دلی پولیس کی ٹرافک یونٹ کی ریحلسل کئی ہوتلوں سے پردیتی میدان تک ڈریل کی گئی آئیودہ میں رام مندر کو لے کر سیم یوگی نے جاری کی آدیش سرکشہ کے لیے ایک مہینے میں تینات ہو وشیش سرکشہ بل پٹنا کے کنکرباغ لاکی میٹل بیہاری باجبے کے نام سے بنے پارک کا نام بدلا گیا اب کوکونٹ پارک کے نام سے اسے جانا جائے گا جیو فیننشل کے شیئر کی بومبی سٹاک ٹکسین میں لسٹنگ ہوئی بی ایسی پر دو سو پیسٹ روپے پرتی شیئر اس کا بھاؤ لسٹ کیا گیا ہے انیس اگس کو لڈاق میں ہوئے شہید جوانوں کو دیگ شدھان لی فائر این فیوری کور کمانڈر اور سبی رینکے سینکوں نے سممان کیا تیس اگس سے آستہ ہی روپ سے بند رہے گیا مارنات یادتوار آستے کی مرمت کا کام کی وجہ سے فیصلہ لیا گیا گجرات کے صورت میں کرن اسپطال کی پہل سینئر سیٹرزن ہیلتھ کیر یودنا شروع کی گجرات کے ہیلتھ منسٹر نے کیا شبھارم سینئر سیٹرزن کے لیے فری ایمبلنس کی سویدہ ہوگی ایمرجنسی میں گھر پہنچیں گے ڈاکٹرز بزرگوں کو ملے گا سپیشل ڈسکاؤنٹ لیبیا سے رہا کیے گئے سبھی سترہ بھارتی واپس بھارت لوٹے لیبیا میں جاری جنگ کے بیچ فز گئے تھے بھارتی پٹنا میں جپی گنگا پت پر بائیک پر سوار ایک لڑکی کا ویڈیو ہو رہا ہے وارل لڑکی بنا رہی تھی ہتھیاروں کے ساتھ ریل ڈلی کے نیلوٹھی گاؤں کی فیکٹری میں آگ لگی فائر بیٹر کی دس گاڑییں موقع پر پہنچی کسی کے حطاعت ہونے کے خبر نہیں ہے پنجاب پولیس اور سیما سرکشبل کی سینکت کاروائی چھبیس کلو ہیرون کے ساتھ دو پاکستان کے ناگرگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کمیلاڑے کے ترچی ائرپورٹ پر 47 لاکھ سے زیادہ کی سونے کی چین برامت ہوئی سنگاپور سے آئی ایک محلہ یاتری کے پاس سے ملی غازباد میں جاتی سو چک شبد لکھی گاڑیوں کے خلاف کاروائی گیارہ سبیس اگرس کے بیچ وشیش ابھیان چلا کر کاتے گئے چالان نایڈا میں بھیس سی ایم یوگی کے آداش پر ہوا کاروائی جاتی سو چک شبد والے ایک ہزار سے زیادہ گاڑیوں کے چالان کٹے مانیٹرنگ کے لئے دس ٹیمیں بنائی گئی ہیں یوپی کے بلند شہر میں بھی ٹرافک پولیس کا ایکشن جاتی والے سٹیکرز کو لے کر سو سے زیادہ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی یوپی کے کوشامبی میں زہرین ٹوفی خانے سے تین بچوں کی موت پولیس نے آروفی پڑوسی کو گرفتار کیا ہے نایڈا میں لون دلانے کے نام پر ٹھگی کرنے والے چھے لوگ پکڑے گئے سیکٹر 63 کے علاقے میں پولیس نے کی کاروائی سلطانپور میں ہسٹرشیٹر بدماج کے گھر کی کرکی پٹ بل اور روٹ ویلر جیسی خخار نسل کی کھتے بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی نووک جوکووچ نے جیتا سنسناٹی ماسٹرز کا خطاب رومانچک مقابلے میں کارلوس الکاراج کو ہرایا